سینئر صافی اور تیزی اکار جاوید چودری کے مطابق یہ سات نومبر کا خانک دن تھا اور سانتہ اٹھارہ سو باسٹ بدنصیب بادشاہ بھادر شاہ زفر کی خادمہ نے شدید پرشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیویس کے دروازے پر دستک دی اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بتمیزی کی وجہ پوچھی خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا زل سبحانی کا سانس اکڑ رہا ہے اردلی نے جواب دیا صاحب کتے کو کنگی کر رہے ہیں میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا خادمہ نے اونچی آواز میں رونہ شروع کر دیا اردلی اسے چپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی وہ غصے میں بیر نکلا خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی بادشاہ موز سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ برنا چاہتا تھا نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا گارز کو ساتھ لیا گیراج میں داکل ہو گیا بادشاہ کی آخری آرامگاہ کے اندر بو موت کا سکوت اور ہندیرہ تھا اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرحانے کھڑا ہو گیا نیلسن آگے بڑھا بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر اس کا ننگا سر تکیہ پار تھا لیکن گردن ڈل کی ہوئی تھی آنکھوں کے ڈیل اپپوٹو کی حدوں سے بیر ابر رہے تھے گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی کوئی شکزار دھونٹوں پر مکھنیا بن بنا رہی تھی نیلسن نے زندگی میں آزاروں چیرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی ایسے چیرے پر اتنی بیچارگی اتنی غریب و الوطنی نہیں دیکھی وہ کسی بادشاہ کا چیرہ نہیں تھا وہ دنیا کے سب سے بڑے بیکاری کا چیرہ تھا اور اس چیرے پر ایک ازاز سانس جی یہاں صرف ایک ازاز سانس کی اپیل تحریر تھی اور یہ اپیل پرانے کنوں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گریفت میں لے لیتی تھی کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا زندگی کے کافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا نیلسن نے لوائکین کو بلانے کا حکم دیا لوائکین تھے کتنے ایک شہزادہ جوان بقت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دیلوی وہ دونوں آئے انہوں نے بادشاہ کو حسل دیا کفن پینایا جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑی قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تائیدار ہند کے لیے دو گز زمین دستیاب نہیں تھی نیلسن نے سرکاری ریشگاہ کے ہاتھے میں قبر قدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا قبر پر پانی کا چڑکاؤ ہو رہا تھا گلاب کی پتیاں بھی کیری جا رہی تھی استاد حافظ ابراہیم دیلوی کے خزان رسیدہ ذین میں تیس ستبر اٹھارہ سو سنتیس کے وہ مناظر دوڑنے باغنے لگے جب دلی کے لال قلعے میں باسٹ برس کے بادر شاہ زفر کو تاج پہنایا گیا ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دلی آئے بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر تائش سائے سر پر رکھ کر اور نادر شاہی اور جانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے ناروں سے گونج اٹھا نکارچی نکاریں بجانے لگے گویا ہواوں میں تانے اڑانے لگے فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رکاسائیں رکس کرنے لگے حافظ استاد ابراہیم دلوی کو یاد تھا بادشاہ زفر کی تائش پوشی کا جیشن سات دن جاری رہا ان سات دنوں میں دلی کے لوگوں کو شائع مال سے خانہ کھلایا گیا مگر سات نومبر اٹھارہ سباسٹھ کی اس ٹھنڈی اور بے میر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک کچھ الہان کاری تک نصیب نہیں تھا استاد حافظ محمد ابراہیم دلوی کی آنکھوں میں آنسو آگے اس نے جوتے اتارے بادشاہ کی قبر کی پائنتی میں کھڑا ہوا سورہ تومہ کی تلاوت شروع کر دی حافظ ابراہیم دلوی کے گلے سے سوز کے دریاء بینے لگے یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اجازتہ یا پھر استاد ابراہیم دلوی کے گلے کا سوز کیپٹن نیلسن ڈیوز کی آنکھوں میں آنسو آگے اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس گریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کر دیا اس آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شیپ کی کچھی گلیوں کی بدبودار جگیوں میں آج بھی بہادر شاہ زفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے یہ آخری مغل شاہ کی اصل اولاد ہیں مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر چال رہی ہے یہ کچھی زمین پر سوتی ہے ننگے پاؤں پھرتی ہے مانگ کر کھاتی ہے اور ٹین کے کنستروں میں سرکاری نال سے پانی بڑھتی ہے مگر یہ لوگ اس کے قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں یہ لوگوں کو عید رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہہ کے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں یہ لوگ یہ شہزادے اور شہزادیاں کون ہیں یہ اندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں بادشاہ نے اپنے گر نائل خوشامدی اور کرپٹ لوگوں کو لش کر جمع کر لیا تھا یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں مدی اس کے کان بھی اور اس کا ضمیر بھی بادشاہ کے دو بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی ایک شہزادہ داکھلی امور کا مالک تھا اور دوسرا خارجی امور کا مقتارے کل دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہتی تھی اور بادشاہ ان دونوں کی ہر غلطی ہر کتائی ماف کر دیتا عوام کی حالت انتائی نگفتہ بے تھی مہنگائی اسمان کو چھو رہی تھی خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسموں میں غائب ہو جاتی سوداگر مو مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم گڑھ اور ترکاری بیچتے تھے ٹیکسوں میں روز اضافہ ہوتا تھا شہزادوں نے دلی شہر میں کبوتروں کے دانے پر بھی ٹیکس لگا دیا تھا توائفوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہزادوں کی جیب میں چلا جاتا شاہی خاندان کے لوگ بھی قتل کر دیتے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی نواب، صوبے دار، امیر اور سلطان آزاد ہو چکے تھے یہ مغلیہ سلطنت کو ماننے تک سے انکاری تھے فوہ تلوار کی نوک پر بادشاہ سے جو چاہتی منوا لیتی عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے یہ گلیوں اور بازاروں میں بادشاہ کو ننگی گالیاں دیتے اور کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے یہ روز معیدہ توڑتے اور شاہی خاندان وسیطر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ ایک نیا معیدہ کر لیتا تھا انگریز بادشاہ کے وفاداروں کو قتل کر دیتے اور شاہی خاندان جب اتجاج کرتا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتا کر حیران کر دیتا ذلِ الٰہی وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا وہ ننگ انسانیت آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا بادشاہ اس پر یقین کر لیتا بادشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی لہٰذا جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلوارے تک نہ اٹھائی گئی ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑھا تو عوام نے لا تعلق رہنے کا اعلان کر دیا لوگ کہتے تھے ہمارے لیے بادشاہ زفر یا الیکزینڈر وکٹوریا دونوں برابر ہیں مجہدین جذبے سے لبریز تھے لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی بادشاہ ڈبل مائنڈڈ تھا یہ انگریز سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا چاہتا تھا لہٰذا اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو ڈبل مائنڈڈ ہو کر لڑی جانے والی جنگوں کا نکلتا ہے شاہی خاندان کو دیلی میں زبا کر دیا گیا جبکہ بادشاہ جلاوطن ہو گیا بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیویس کے گیراج میں قیدرہ گھر کے ہاتھے میں دفن ہوا اور اس کی اولاد آئے تک اپنی عظمت رفتہ کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر رنگون کی گلیوں میں پھر رہی ہے یہ لوگ شہر میں نکلتے ہیں تو ان کے چیروں پر صحاف لکھا ہوتا ہے جو بادشاہ اپنی سلطنت اپنے منڈیٹ کی حفاظت نہیں کرتے جو عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہیں یہ عبرت کا کشکول بان کر اسی طرح تاریخ کے چوک میں بیق مانگتی ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی یہ خود کو بادر شاہ زفر سے بڑا بادشاہ سمجھنے لگتے ہیں موسیقی